مان گئے نا یا علیہ بھائی میاں سارے مان گئے نا بھائی وہ سن دے وی ان جواب ہی دینے بھیکو نا وسیم باس دا باپ وی من مٹی تلو سلام دا جواب دیندہ ہے تیالی مدد تے نجبالا میری مدد نہیں کر سکتا یا رسول اللہ تے سانے روزہ اللہ نہیں مدد کر دا توجہ ہے جی جی سارے مل کے نعرہ ہے دری یہ ساتھ کچھ مدد ہے جی بسم اللہ یا اچھا تے میں نے ہون سائیں اجازت دیتی ہے تھوڑی تھوڑی ذاکری دی کیونکہ ذاکر اقوامنا یہ تب بندے دے جو ہوگے وہ سچی جا کوئی مکمل ذاکر نہیں کرنے سنتی اٹھتی سال پڑھ کے تے ہون کچھ کچھ پریمری ذاکری دی پریمری نموم رینے آئے ہیں جیتے ہیں کوئی نہیں لوگی ان مرشد دیر اجازت ہوئی ہے عدی ذاکری بخاری شریف تھی عدیث پہلے سنائے ساری بجلس بخاری بخاری شریف اٹھ لکھے ہویا او بدر جنگ بدر علا گڑا اوہ میں نو چھانویں اجسائیاں فرمایا ہی حرام زادہ تینو سامنے بھائے کے سوڑنے سرسے بندے تو سوڑنے راندے اتنا من سخی شاہ مقصود بادشاہ نے عطا کے یہ علال دے نا سستی مستی تو کہیں لگی آئیلی نہیں یاد دیں وہ بہن انہوں گل بات کر لیں بخاری شریف تھی عدیث جنگ بدر بدر علا گڑا پہجو نبی پاک سابن فرمایا ان کافروں کی لاشیں گھسیت کے میرے پاس لاؤ جڑے لات منات عزا اصار خدا اپنے لان لائے کے آئے تیر نمات چھڑی نبی پاک لفظ لفظ در زامن ابو خارج لکھے جیڑا بندہ اس جملے تو داد نہ دے سی اس تا ہی میں انشاء کونہ ہی نہیں ہے حدیث نبی دی کوئی جملہ میرا تا نہیں ہے ابو جیل اصار کافرہ دیلا نبی تیر نمات چھڑی در اشارہ کر کے فرمائیں میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا وہ پورا کر دی تمہارے خداوں نے جو تم سے وعدہ کیا وہ پورا ہوا کے نہ ہوا حضرت عمر پوچھ دیں یا رسول اللہ اِنَّا کافر مُرْدِ عَنَال اس طرح گلہ کر رہا ہے جیوے توانی یہ سون رہا ہے نبی فرمایا تم سے بہتر یہ میری باتیں سون رہا ہے اُڑتا زمین تے اسے ہی بہنا جیسے شاک ہے جی بسم اللہ یہ بھی بخاری شریف ہے یا کوئی علمی بندے بیٹھے ہوں یا علی اللہ مشکل کو شاہ یعنی بخاری شریف دے مطابق کافر مُرْدَوی مرن تو بات سنو دا تھے علی والا نہیں سنو دا سون رہا ہے اور رحمت دے فرشتے ہیں واسطے نبی پہ فرمائیں دیں مومن دی کبھر رحمت دے فرشتے ہیں واسطے اللہ زیارت کا بنا چھنا ہے ایک اور بخاری شریف دے دے اس پڑھنے گا یہ پڑھنے گا یہ پھر کر یہ ہے جنہ پڑھنا ہے لائے آوں مگرم آگا آگا ہے اچھا مالک اے 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 نا پرس آ رہا ہے اکنڈی دے امیہ کنڈی دے یا میں دے اے باؤ ہی نہیں یا ایک فرمان اور سنا سارے اندو پروگرام کوئی ایک منٹی میں توڑا زان کی تھا مرن واسطے جاکا لاؤ پوری دنیا دیا قومہ مذہب فرقے اخباراں بھریاں پہیاں بھے ساڑے تھے ظلم ہو رہے ہیں بم پھٹ رہے ہیں بندوقان چال رہے ہیں کلیشنہ چال رہے ہیں قدی کیسے ماتمی ولنگ دا اخبار پڑے ہیں نہیں بھئی آرے ہیں بھے ساڑے تھے ظلم ہو رہے ہیں چونکہ یقین صرف سانوں ہیں آج بم مار کلیشن مار اصلا زلم دے فریاد ایس تو نہیں کر دے آج کاتل مرے دن تیسرے دن حسائن پھر زندہ کر دے جا تیرے نام دی مجلے سے حسائن آڑے گئے بے شاہ بے شاہ سارے مل کے ضرور پڑھو محمد والے Germany علی والے مردے میں دھی دماغ خراب موت نہیں کر سکی چھوٹا یہ بخارنل مصطفیٰ حزیان نہیں آسا مولا علی نے زرم کیلی لگی دیوے کائنات تک کوئی مقرر اتنی پکی دلیل حکیم پہ آدھا ہے وسیعت کرو لین بے قرآن جی میں کھل دا ان علی بادشاہ دا سار کھل گیا پردن نزاک حکیم پہ آدھا حسنین شریفین بے زہر دا خنجن زہر آئی تا زہر دا دماغ تک چلا اسے علی فرمائے میرا سر پٹی بدی زار تکیہ دی ٹیک لانکے بیٹھے اسبغ ابن نبادہ نبی اور علی دا پیارہ صحابی دروازے تے دستا کوئی کون علی بستر تے حسنین فرمائی تے دروازہ کھولو میرا پیارہ صحابی آگیا ساری مجلس تو وڈہ فہم دے کے منق جا رہا ہے علی دسے آئے میں محمد دا وسیعہ آخری ٹائم صحابی بلائے بھائی دن بجائے نہیں بھائی دن میں محمد دا وسیعہ علی بہت چاند ثابت کر دیتا ہے آخری ٹائم بھائی دن بھائی دن جی بسم اللہ جی بسم اللہ بے شک بے شک بے شک یا علی روالہ مشکل پشک توجہ نہیں فرما اسبغ ابن نبادہ دروازے تیار جی میں اسبغ اندرہ ہے تحقیم بیادہ ہے وسیعت کرو دماغ تک زہر داثر چلا گیا جی میں اسبغ نو ڈٹھا نے علی تقیدی ٹیک لا کے فرمی دین اسبغ سلونی عد مجمع جبلہ نہیں سمجھیا علی نے ثابت کی تا ہے کہ میں نبیدہ وسیع اتنی بڑی تلوار دے بات میں نو ہزیان نہیں ہویا میرے سردار نو کس پر آو گا چلے گا اور جاؤ لنگر کھول گیا نے جس جانا نے اوپند روی بندے پیچھو لگے گا جنہ کھانا بلکل کھاؤ مالک تو انو پچائے تکھوے آئے حلال جنہ میں جانا چلے جو گئے شاہد ایک بہت بڑا مضبوط ثبوت دے رہے ہیں جی بسیو 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 ایس گار دا سب تو چھوٹا محمد شہزاد علی ازگر چھے میں یہ نہیں ہے دا زہران محمد تیر لگن تو بعد خطوہ دیتا شہزاد علی ازگر نے دسے ہیں نا میں اس دور دا محمد محمد نو کیسے دورچ بھی ہزیان نہیں ہو سکدا اس نو مجلسے ہو سائے گا حالاکہ اس تیر دے چرچے غیر مسلم ماما تک پہنچ گئے اتنا اثر ہویا غیر مسلم ماما تک گھر تے راجستان ایران دی سر حد تے کنیڈا دا سفیر اور اس دی بیوی محرم واسدہ تسیات دے اسی سننی شیعہ تے اہلِ اسلام حسین ہر غیرت من بندے دموں سے اس اپنے پرائیویٹ سیکٹری نو داکھے ہیں جو جو شیعہ جلوس لال رسمہ دا کریں او تم دسنا میں غریبا دی کربلاتے تفصیلی کتاب لکھنی ہیں میرے پتر آواز بتاہت پڑھے او جیوے شبیعی ذل جناب آئے رہا او دس درے اور لکھ دی رہا عیسائی عورتیں عیسائی یہ جانور تے چادران تے زیور اسا کے امام عسین بھی سباری ای آئی جنہیں نہیں ہے اس نے شبیعی بڑھائی بڑھائی کوئی خصوصیت آئی اس جانور ہے میں دس ہے نا میں مارفتہ لے لوگا ہواستے ہیں مجلس پڑھ رہے ہیں او پرائیویٹ سیکسی دس ہندہ ہے ہاں بڑی خصوصیت آئی اس حسین دی 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 اس سے لے مدد کیتی آئی جدہ غازی ٹو گیا آئی آفرین و مرحب مالک سلامت رکھے اتاہ دی شبیعی بڑھائی پھر اتابوت علی اکبر دی شبیعی اتابوت شزادہ قاسم دی شبیعی وہ سیریاں تک لکھ دی رہی پھر علم بہت بڑا بانس اور فریرہ اے امام اسہین دی فاوی دا جرنل آئی جملت والی واسطے آکھ رہے ہیں ہائی برا صدوین دا نوکارہ رہے ہیں اب باس اس دا نام آئی میں نوکارہ ہائی برا صدوین دا نوکارہ رہے ہیں رکھو نا بنی اصد نبو ڈڑا ہاتھ آئے وہ جلے مولا فرمایا وہی ادھی قیمت کتنی نے کس زمین دی وہ بنی اصد نبو ڈڑا وہ ساکھیا جی راتی توڑا نوکر آیا ہے اس سے لے کمر تے ہاتھ راکھے وہ ساہن فرمایے دے نوکر نو میرا بیرہ اے جرنیلہ علمدار بھی آئی وہاں دی علم تے تے نال اے دپٹے تے برکے وہ پرائیٹ سیکسی آتا صرف علمدار نا مستورہ دے پردے دا زامین آئی اچانک اور چونکی یہ عیسائی عورت آئی سفیر دی بیوی آئی اچانک اس ڈٹھا ہے تھے علم پاک دے نال چھوٹی جوی مشاکہ آئی وہ پریشان ہو کے پچھ دی اسا کیا اے حسین دی 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 نشانی ہے امشک دی بھی شبی بڑھا ہے وین کدہ کیتا ہے اس عیسائی عورت جو دوسر علم دے نال ڈٹھا ہے نا ایک چھوٹا جو جولہ یہ تھک گئے ہو یا میں سمجھا نہیں سکے پریشان ہو کے عیسائی عورت پچھ دیئے کربل آج بچے بھی ہاں آدھا دیگر لے حسین دا پوتر آئی چھے مہینے امارا چھے مہینہ چھے مہینہ چڑے آس پورا ہویا آس دیگر لے حسین ہتھا تے لائے گیا آئین اس نو تو پانی دے ہو عمر ساد ہرمیل نو آکھیا پیوا تیر دا پانی جیڑے ماتمی بیٹھے ہو جیڑے ماتمی بیٹھے ہو جی میں لفظ تیر ہو دے مو اچھا عیسائی عورت ڈٹھی باشکار گئی گھنٹے دے باد ہو جایا سوید دی جولے دے را ہو سیکری نو اشارہ کر کے آ دیئے جلدی دس بچہ بچتا کیا آئی آفرین مرحبا جنانو شرم آن دیئے ہونو اٹھی جاؤ مجلے سے چھو میں نو کھنا میرا مختار عیسائی عورت دے جگر تے اتنا آسار ہویا سیکری نو آ دیئے جلدی جلدی دس بچہ بچتا کیا آئی تاں تے جناب مختار دے مو تے تماشا مار کیا کیا ظالم دے پترہ ایڈہ تیر ماری آئی اکبر دی ما برچی ڈٹھی ہے اووی چھانتے بائے گئی قاسم دی ما ٹکنے ڈٹھے نووی چھانتے بائے گئی آئے تا کر سکتے ہو عباس دے بازو کلم ہوئے او دی ما بھی چھانتے بائے گئی ایڈہ تیر ماری آئی جے بچے دی ما آجا دھوپتے رون دی میں حرمیل مو تے ماتم کار کے آدھائیں اس بچے دی ما آجا جیندی ہے مہتا کیا اکربل آئی جو مر گئی ہو سی دس میں تاریخ لکھو آمنی ہے اور مل تو پچھے آجا وعدہ مفتار میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے میں تو نہ پورچھے آجا نہیں میں تاریخ لکھو آمنی دس وعدہ میں بہت بڑا نشانے باز ہوں تیر انداز ہوں کتنی بڑی جنگ واسطے میں گھروں ساتھ تیر لائے کے نکلے ہوں ترائے تیر رستج میرے شکارج کام مات جناب مختارہ دن دس کی تھے کی تیر چلائے وعدہ پہلا تیر میں اس سے لے مارے آئے جدہ غازی گوڑن واکھیائے حسین دی تھی دی امانت بڑا بلا انہیں بلا انہیں جڑے ماتمی تھے ازادار بیٹھے ہو اس تیر تو بعد عباس گوڑے نو آکھیا اور خیمے نمائے یار کنڈی اتیاد نال منہ سہر دوجہ تیر اور میں لادہ دوجہ نہ پوچ میری زبان کٹلا دوجہ تیر تو بعد میں سکتا نہیں تریجہ دسینہ میں اس سے لے حسین تو مارے آئے جدا بینہ دے خیمے تے آخری ودے واسطے گیا ہے نا حسین تے میں حسین دی پہشانی اس تیر مارے آئے اس تیر تو بعد سات مرتبہ بیندے دروازے تے جن کے آتے آئے ہائے ابوہ شرم آلے ادھا ملک زامر نئی سارے آنکھو ہائے ابوہ اور لگا تیر ہے کہ سات ماری بیندے خیمے تے بوہ تے جڑیاں ہیں تے جتنی ماری جڑ دا آئے آئے ہائے ابوہ آئے ہائے ابوہ مختارہ دن دوجہ تیر دا زیادہ نہیں چوتھا دا سینہ اوہی زریعت عمران جی موہرال زاکروں میں زندگی اے اریان نہیں پڑھے آئے یہ چوتھا تیر اشارہ لالی دا سے آئے جدہ زندگی یہ جڑیان پڑھے آئے یا میری آخری مجلہ سوسی تہیا کوئی مات میں آسل مر ہوئے آدھا چوتھا تیر اوہی اوہی سوسی میں چلایا جدہ سیدہ دے مرد مری گیا ہے آتوانو ماتم دا سبوت دے مصاکب جا پھری جی ادھا چوتھا تیر اوہی اوہی سوسی میں چلایا جدہ غازی ٹور گیا ہے ادھا چوتھا تیر میں حسین دی مقتلے چلایا ہے جدہ چودھار آواز پہی آن دی آئی ہائے حسین واجب انہیں جدہ حسین دی لاشتے بینہ پہلا ماتمی حلکہ بنایا تے ہار سیز آدھی دے ہاں تا رکھ دے ہویا ہیں پتھرہ تے ٹکرہ مار کے آدھی آئیں ہائے حسین اُس سے لے حرم شمر نومر سازا کھا ماتم بند کرا پڑھ دے نہیں زاکرین آلم پڑھ دے شمر خالی ہاتھ نہ شمر دے ہاتھ ہے ج کوئی شائع آئی اتنے ظلم کی تے اس ماتمیتے واتمی ماتب نہیں رکا آلیا پتھرہ تے مدھا مار کے آنکھیں آئے ہائے غریب ہسائے جدہ شمر چابک سٹھ چھوڑیا عمر سازا تا شمر اللہ انام حرمل تینو دے سا تو ماتم بند کرا حرمل آتا اتھے میں چوتھا تیر سیز آدھیا تا ماتم بند کرا وڑھ واسطے ماریا یار اتنا تا اشارہ میں کر سکنا نا آدھا ماتمی حل کے دے اُتھے سیر سے رکھ کے میں ہواچ تیر آئے آدھا تیر ہواچ گیا جی زینب مود بھارج جی میں جڑی پنج باری آکھیا سا ہائے اببا آدھیے ہائے اببا ابباس کا نام آیا ہے غازی دلاش کروٹ بدلیے بھیرا آدھی بے چینی آلیا دی ٹھیے اپنا جنون بھول گیا سپھیرا آدھا تیر جھارہ کی تا جدہ غازی دلاش آٹھ باری اُٹھئے آلیا تیر جھارہ کار کے آدھا اینج کیوں آئیے آلیا آج مہی ڈی تے آکھے گھئے رات دا چھولت ناوکارا آدھا اینج میری چوپ دے بیچوو خاتون دی دی تو آدھا تھی کیا پہو نکسار تکیے موچلے بھی بیا دیے او تکلیب نہ کر تشریف لکولی